اعوذ باللہ من الشیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاوک نا عبدو و ایاوک نستعین اہدنا صراط المستقین صراط الذین انامتا علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حفظ اللہ کی تفسیر تسلیم کا سلسلہ جاری ہے اور اس سلسلے کا آج سات و درس آپی خطبت میں پیش کیا جا رہا ہے سور مبارک الحمد کی دوسری آیت الحمد للہ رب العالمین تمام تر حمد ثناغ رب العالمین سے مخصوص ہے حمد کرنا انسان کا فصل مقوم ہے یعنی کیا؟ یعنی انسان اس حمد کے ذریعے دوسرے جانوروں سے الگ ہو جاتا ہے اور انسان اس حمد کے ذریعے سے انسان انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے بعض فلسپرز کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا فصل مقوم جسے انسان دوسرے جانوروں سے جدہ ہوتا ہے وہ انسان کا نتق ہے نتق یعنی بولنے کے صلاحیت رکھنا کومن سینس رکھنا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان نتق کرنے کی وجہ سے انسان دوسرے جانوروں سے الگ ہوتا ہے لیکن قرآن و عطرت قرآن و عطرت کی فضاء میں رہتے ہوئے ان کے مطابق ان کے بیانات کے مطابق آیت اور روایت کے مطابق انسان جو جانوروں سے جدہ ہو رہا ہے وہ حمد الہی ہے جو انسانوں کا جانوروں سے جدہ ہونے کی وجہ بن رہی ہے بالکل اگر کوئی شخص حمد الہی بجا نہ لائے یا اگر حمد الہی بجا لا بھی رہا آئے تو صرف اور صرف زبان کی حد تک حمد الہی بجا لائے تو وہ اب تک انسانیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص حمد الہی کے بجا لائے بغیر صرف اور صرف زبان کی حد تک یا صرف زبان ہی کے حد تک ہی حمد الہی کو بجا لائے اور دل سے ایمان کے ساتھ حمد الہی کو بجا نہ لائے تو وہ اب تک حمد الہی کو بجا نہ لانے کی وجہ سے اب تک انسانیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوا اعمتوں کی وجہ سے حمد الہی بجا لائے ہوتے ہیں صرف انسان حمد الہی بجا نہیں لائے انسان کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ حمدِ الٰہی کا بجا لائے نہیں جانور بھی ان کو بھی نعمتیں دی جا رہی ہیں وہ بھی حمدِ الٰہی بجا لائے ہوتے ہیں یہ حمدِ الٰہی بجا لانے کا اعلی درجہ ہے جو انسان کو جانوروں سے جدا کرتا ہے اگر کوئی انسان حمدِ الٰہی کے اعلی درجے پر فائز ہو جائے تو وہ انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا کیونکہ کائنات کی ہر چیز ہر چیز حمدِ الٰہی کے اندر مشکول ہوتی ہے کائنات کی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں مگر کہ وہ حمدِ الٰہی میں مشکول ہے لہٰذا یہ حمدِ الٰہی کا ایک چھوٹا نشلہ مرتبہ اور لیول تو ہر چیز کائنات کی ہر چیز حمدِ الٰہی کیا کرتی ہے اسی وجہ سے قرآنِ مجید بعض انسانوں کے بارے میں یوں بیان فرما رہا ہے وہ انسان جو حمدِ الٰہی کو بجا نہیں لے رہے وہ انسان جانوروں کے حد تک بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ پستر ہے کیونکہ جانوروں کے پاس وہ معرفت نہیں وہ صلاحیت نہیں کہ حمدِ الٰہی کے آلہ مرتبہ کو بجا لاسکے لیکن انسان جو عقل رکھتا ہے اب اگر انسان اس عقل کے ذریعے اپنے شہوت اور غضب کے پھر بھی غلام بنا رہے اور اس کی عقل غضب اور شہوت کی غلام بن جائے تو اس کی عقل وہ جانور انسان وہ جانور سے بھی پست ہوتا جائے گا اور وہ انسان کیوں کہ اس کے پاس عقل کی چراغ موجود ہے جانور بیچارے ان کے پاس عقل نہیں وہ حمد کے آلہ مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتے انسان جس کے پاس عقل جیسی نعمت موجود ہے وہ عقل کی چراغ کے ذریعے اس شہوت اور غضب میں انتہا کر سکتا ہے اس غضب اور شہوت کے افرات اور تفریت میں پھن سکتا ہے اور پھر اس قول کا مستاخ پڑھ سکتا ہے کہ من عقل اسیر تحت حوان انیف کتنی عقل ایسے ہیں کہ جو اپنے ہوا اور حوص کے اسیر بنے ہوئے ہیں اور یہ ہوا اور حوص انسان کو اتنا زلیل بنا دیتا ہے اتنا زلیل بنا دیتا ہے جبکہ وہ انسان جو عقل بھی رکھتا ہے اور اس عقل کے ذریعے اپنے غضب اور شہوت کو تعدیل کرے نہ کہ تعتیل اپنے غضب اور شہوت کی چھٹی نہ کر دے اپنے غضب اور شہوت کو اپنے قابو میں رکھے ان کو متعادل طور پر نورمن استعمال کرے جہاں پر غضب کا میدان ہو دشمن کے مقابل ہے وہاں پر غضب بھی کرے جہاں پر شہوت ہو حلال شہوت خدا نے عطا کی ہو وہاں پر شہوت بھی استعمال کرے دونوں کو استعمال کرے چھٹی نہیں کرنی تعطیل نہیں کر رہا ان کو تعدیل کرے انسان عقل کے ذریعے تب یہ انسان اس حمد کے عالی مرتبے پر فائز ہو سکتا ہے تب یہ انسان انسانیت کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے اس کے بعد اگل پونٹ جو آیت اللہ جوادی عامل حفظ اللہ اپنی سورہ حمد کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی حمد عالم برزق کی تاریکیوں کو روشن کرنے والی چیز ہے اور قیامت تک کے لئے انسان کا جو راہ ہے وہ انسان کو ہموار کر دیتا ہے کیونکہ برزق کی تاریکیوں کی وجہ انسان کے گناہ اور انسان کے لئے راہ روشن کرنے والی چیز اللہ کی اطاعت ہے جو برزق کو بھی روشن کر دیتا ہے برزق سے لے کر قیامت تک کے راہ کو بھی انسان کے لئے روشن کر سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسلامی نقطے نظر کے مطابق اسلامی روشنی کے مطابق اسلام کے روشنی میں موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہونا ہے قرآن کی آیت موت یعنی ایک عالم سے عالم دنیا سے عالم برزق کی طرف منتقل ہونا جبکہ پائیلوجی سائنس کے مطابق موت یعنی انسان کی سانس کا لک جانا انسان کے بدن کا سرد ہو جانا تھنڈا ہو جانا تو ان دونوں کی شناح موت کی حوالے سے مختلف ہے لہٰذا اس اسلام کے بیان کردہ موت کی حقیقت کے بنا پر کہ موت یعنی منتقل ہونا ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا اس کے مطابق بعض انسانوں کے لئے موت انتہائی آسان ہوا کرتی ہے بعض کے لئے موت انتہائی مشکل ہوا کرتی ہے وہ کیسے وہ خدا کے راہ میں جہاد کرنے والا سپائی جب جنگ کے میدان میں جب دشمن کے تیر اس کے بدن سے پیوست ہو جائے اور وہ دشمن کے تیر کا نشانہ بن جائے جب اس کے بدن سے خون بہنا شروع ہو جائے اور وہ کافی دیر تک اس کے بدن سے خون جاری رہے خون بہتا رہے تو ہم دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا لگے کہ بچارہ کتنی مشکلات برداشت کر رہا ہے کتنی موت کی سختیاں برداشت کر رہا ہے کس قدر اس کے لئے موت سخت ہے لیکن اس کی توجہ تو دنیا کی طرف ہے ہی نہیں وہ تو اس تشنا لپ کی معنی دی جس کو گرم سہرہ اور بیابان میں میٹھا اور لذیذ پانی کا چشمہ مل چکا ہے اور وہ اس پانی سے سہرہ بھوڑا ہے وہ اس پانی کے اندر نہ رہا ہے تو اس کو اس موت کی سختی کہاں نظر آئے گی جب امام باقر علیہ السلام سے شہدہ کربلہ کے وارے میں پوچھا گیا کہ شہدہ کربلہ انہیں جنہوں نے تیر کھائے برچی کھائے اپنے سیریں پر ان کے لئے موت کس طرح کی ہوگی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی موت بلکل اس طرح ہے جب آپ اپنی ایک انگلی کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان پھسا دے تو کیسے درد محسوس کریں بلکل معاملی سا درد ان کی توجہ تو دنیا کی طرف تھی ہی نہیں وہ تو جنت اور جنت کے مقامات کو مشاہدہ کر رہتے جنت کے مقامات کو ترک رہتے اور ان کی یہ سرخ موت یہ شہادت کی موت شہید کے لئے اتنی لذت اور خوشی کے باعث ہے اس کے لئے اتنی بہجت اور سعادت کی باعث ہے کہ وہ دنیا کی طرف متوجہ ہی نہیں وہ دنیا کی اس موت اس عالم سے منتقل ہونے کو بلکل وہ محسوس ہی نہیں کر پا رہا اس کے لئے وہ درد محسوس ہی نہیں ہو رہا لیکن اس کے بلکل برعکس وہ کافر جو وہ گناہگار انسان جس کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گولی لگ گئے اور گولی لگنے سے فوراں سے وہ مر گئے ہم تو کہتے ہیں کہ شاید وہ بہ آسانی آسانی موت سے مر گیا آسان موت سے مر گیا لیکن قرآن کی بیان کر رہا ہے کہ گناہگار کی موت انتہائی سخت ہوا کرتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس دنیا سے وابستہ ہے اس دنیا کی تعلقات سے وابستہ ہے اور موت جب اس انسان کو آتی ہے اور اس انسان کو اس عالم دنیا سے عالم برزخ منتقل کیا جاتا ہے جب وہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے تب اس دنیا سے کٹ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ وہ اس دنیا سے وابستہ ہے اس دنیا کی تعلقات سے وابستہ ہے دنیا کے پیسے سے وابستہ ہے دنیا کے مال ادولہ سے وابستہ ہے وہ اپنے بیوی وچوں سے وابستہ ہے وہ اپنے پوسٹر مقام سے وابست ہے لہٰذا ان سے کٹنا اس کے لئے انتہائی سخت ہوگا لہٰذا وہ موت اس کے لئے انتہائی درد بڑی چیز ہوگی اور انتہائی درد محسوس کر رہا ہوگا کیونکہ اس کے تعلقات سے اس کے وابستگیوں سے کاٹا جا رہا ہے لہٰذا وہ جتنا اس کو منتقل کیا جا رہا ہوگا دیرے دیرے جیسے اس کو منتقل کیا جا رہا ہوگا وہ درد محسوس کر رہا ہوگا اور جب ملائکہ اس کو اس دنیا سے جہنم کی طرف اس دنیا سے برزخ کی طرف بھیج رہوں گے اور برزخ کی ملائکہ برزخ کے ملائکہ اس کے استقبال میں آ رہے ہوں گے تو قرآن کیوں بیان فرما رہا ہے اس کی منظر کشی کیوں کر رہا ہے قرآن سورہ انفال کے پچاس نمبر کی آیت ففٹین نمبر کی آیت وَلَاُتَرَا اِذِيَتَوَفَ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ جب ملائکہ اس کو بدلگا کر رہوں گے اس کو اس عالم دنیا سے بہج رہوں گے تو اس کو اس کے پوشت پر مار کر اس کو اس عالم دنیا سے باہر کر رہوں گے اور جب برزخ کے ملائکہ اسے دیکھ رہوں گے کہ وہ آ رہا ہے تو اسے چماٹے مار کر اس کے مو پر اس کے چہرے پر چماٹے مار کر اس کے چہرے پر مار کر اس کا استقبال کریں گے اور اسے کہیں گے تم دنیا سے آ رہے ہو خالی ہاتھ آ رہے ہو دنیا سے کچھ لے کر نہیں آ رہے ہو تمہارا ذات سفر نہیں تمہارا ہاتھ خالی ہے تو ملائکہ اس کے پشت پر مارکے اس کے چہرے پر مارکے اس کا استقبال کریں گے سوری محمد کی ستائیسویں نمبر کی آیت وَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَتْبَارَهُمْ ملائکہ ان کے پشت پر مارک کریں گے ان کے چہرے پر مارک کریں گے اور ان کو یہ درد بڑی موت نصیب ہوگی کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا کی تعلقات سے کٹا جا رہا ہوگا اس کے بعد آیت اللہ جوادی عام علی اگلہ نکتہ بین فرماتے ہیں اس آیت کے حوالے سے اور وہ نکتہ یہ کہ وہ انسان جو خدا کی حمد بجا لارہا ہوتا ہے وہ اپنے ولی نعمت کو جانتا ہے وہ اپنے صاحب نعمت کو جانتا ہے وہ جو اپنی نعمتیں دینے والا ہے اسے جانتا ہے اسے پہچانتا ہے اور جو اپنے ولی نعمت کو جانتا ہو خدا کی صحیح طریقے سے عبادت کر سکتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی قارونی سوچ نہیں رکھے گا اور پھر وہ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے جو بھی اپنے مانہ دولت کمائے ہیں اپنا علم کمائے ہیں اپنے پوسٹ و مقام کمائے ہیں یہ تمام تر چیزیں میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو شخص ولی نعمت کو نہ پہچانے اور نعمتوں کو اپنی زہمت اور محنت کا نتیجہ سمانے ہیں وہ قارون کی طرح یہ کہتا ہو وہ نظر آئے گا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَىٰ عَلْمٍ عَنْدِي میں نے اپنا علم تو خود کمائے ہیں خدا نے کیا مجھے دیا تو وہ قارون کی طرح اس طرح کہتا ہو وہ نظر آئے گا وہ اپنے آپ کو اپنے علم میں اپنے مال و دولت میں اپنے پوسٹ و مقام میں اپنی تمام تر عزت و عابروں میں حقیقت نعمت دینے والا ہے اور اس کی زبان میں فلو حمد جاری بھی ہو جائے تو وہ حمد کیونکہ اس کی روح قارونی روح ہے اس کی سوچ قارونی سوچ ہے کہ تمام تر چیزیں تو میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے ہاں ضرور ہمارے انسانوں کی محنت ضرور ہے لیکن یہ محنت کرنا یہ زہمت کرنا خدا کی دی ہوئی توفیق ہے یہ خدا کی دی ہوئی توفیق اور نعمت ہے خدا نے ہمیں نعمت دی ہے ہو سکتا ہے بس اوقات انسان محنت کرے لیکن اس چیز کو نہ پا سکے لہٰذا وہ شخص جو خدا سے طلابکار ہوتا ہے ہر چیز کو اپنی محنت اور زہمت کا نتیجہ سمجھتا ہے وہ حقیقی حمد تک نہیں پہنچ سکے گا حقیقی حمد کے مرتبے کو فائز نہیں ہو سکے گا وہ جب حقیقی حمد کے مرتبے پر فائز نہ ہو سکے تو وہ انسانیت کے دائرے میں داخل نہیں ہوگا وہ انسان نہیں کہلا سکے گا اس کے بعد آیت اللہ جوادی عامولی اسے یہ آیت کے اولے سے ایک اور نکتہ بیان فرماتے ہیں وہ نکتہ یہ کہ حمد انسان کو اعلیلیین پر فائز ہونے اور قیامت میں روسفید ہونے کا بہترین وسیلہ ہے کیونکہ حمد اگر حمد زبان کے علاوہ دل سے بھی ہو دل کی گہرائیوں سے ہو اور ساتھ میں جو تمام تر نعمت خدا نے اسے عطا کی ہے انسان ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرے آنکھ اگر خدا نے نعمت دی تو آنکھ کا صحیح استعمال کرے حرام کو نہ دیکھے کان اگر خدا نے نعمت دی تو کان کو صحیح استعمال کرے حرام نہ سنے زبان جو اس خدا نے اسے عطا کی ہے زبان کو صحیح استعمال کرے غلط باتیں استعمال نہ کرے غلط باتیں بیان نہ کرے تمام تر نعمت ہے جو خدا نے اسے دی ہے تمام تر چیزیں وہ گھر وہ گاڑی وہ تمام تر چیزیں جو خدا نے اسے عطا کی ہے اسے صحیح استعمال کرے اور پھر ہر نعمت کو صحیح استعمال کرنے کے بعد وہ حقیقی حمد کرنے والا کہلائے گا وہ حقیقی حمد کے مقام پر فائز ہو سکے گا کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کامل حمد کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر وہ انسان جو سمجھ رکھتا ہے کام کر سکتا ہے کلام کر سکتا ہے وہ انسان نعمتوں کو خدا کی طرف سے سمجھے کام کے مقام پر تمام نعمتوں کو اس کے صحیح مقام پر استعمال کرے اور پھر کلام کے میدان میں کلام کے مقام پر تمام نعمتوں کو خدا کی طرف نسبت دے تب وہ انسان جا کر انسانیت کے دائرے میں داخل ہوگا حقیقی انسان بن سکے گا انسانیت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا اور انسان انسان کہلائے گا اور اس آیت کے والے سے آخری نکتہ جو حضرت آیت اللہ عزبان جوادی عام علی حفظ اللہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس آیت میں الحمد للہ رب العالمین کی آیت میں عالمین کے ورد سے مراد صرف انسان مخلوقات نہیں ہیں صرف انسانی بنوانے مخلوق نہیں ہیں بلکہ کائناہ کی تمام تر چیزیں ان تمام تر عظمتوں کے ساتھ یہ عالمین کا مستاق ہے عالمین کے اندر شامل ہیں اور جہاں تک خدا کی رحمت کا دسترخان بچا ہوا ہے وہ تمام تر عمین کا حصہ ہے لہذا تمام تر حمد و سنہ رب العالمین سے مخصوص ہے الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و آلہ الطاہرین موسیقا